السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے کیونکہ آج کل رمضان ہے اور کافی اچھے روزیں گزر رہے ہیں آپ سب کیسے ہیں روزیں کیسے گزر رہے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں اپنی سسٹر کے گھر کیونکہ انہوں نے ہمیں افطار پر انوائٹ کیا ہے تو جی ہم آگئے تھے اور میں سب سے پہلے کچن میں گئی دیکھنے کی آج کیا کیا افطار میں بناوا ہے کیونکہ ہم فوڈی لوگ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے منیو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ منیو میں کیا کیا ہے اور بس یہاں پہ میں کچن میں آگئی تھی کچن میں دیکھ رہی تھی کہ آپی نے کافی کچھ بنایا ساتھ ساتھ پکوڑے اور سموسے جو ہیں وہ فرائے ہو رہے تھے کیونکہ افطار میں کچھ یہ ٹائم باقی تھا اور جو کچن کا حال آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ٹو منٹس پہلے کی بات ہے کہ سلنڈر کی وجہ سے گیس لیک ہوئی اور پورے کچن میں آگ لگ گئی تھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا اور ہر چیز برطن وغیرہ جل گئے تھے اور ویسے بھی انہوں نے نئی شفٹنگ کیا یہاں پہ ابھی سیٹ وغیرہ کرنا ہے گھر کو یہاں پہ بس میں نے جلدی سے دسترخان جو ہے لگا لیا تھا ساری چیزیں وغیرہ رکھتی تھی اور بس یہاں پہ ماما آپی کو کہہ رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ چیزیں بنا لیا اور واقعی میں افطار میں تو ایک کتنا کھایا نہیں جاتا اور دوسرا میں بھی اپنے گھر پہ جب بناتی ہوں تو ایک میں یعنی کے ریسپی ریکوڈ کرتی ہوں وہ بھی افطار کے ٹائم پہ ہم یعنی کے کھاتے ہیں اور ساتھ میں ایک ادھر ڈرنک وغیرہ بنا لیتی ہوں میں یا اکثر ایک دو دن تو یعنی کے میں نے اکیلی نے کرنا تھا افطار تو میں نے مصر چاول بنائے ہوئے تھے ساتھ میں اچار وغیرہ اسی سے میں نے افطار کیا تو بس یہاں پہ میں اپنی پلیٹ بنا رہی تھی ساری چیزیں میں نے تھوڑی تھوڑی سی ایٹ کر لی تھی اور ساری میں نے کھائی نہیں تھی جسٹ میں نے پلیٹ بنائی تھی اس میں سے جو فرائی چیزیں تھیں نا کیونکہ کافی دونوں سے جب کر رمضان سٹارٹ ہوا ہے ساتھ وان روزہ آج ماشاءاللہ سے تو میں نے یہاں پہ بس جو فرائیڈ آٹمز ہی نا وہ ہی میں نے ٹیسٹ کی تھی اور ایک تو جب بھی میں وائز آور کرنے بیٹھتی کوئی نہ کوئی چیز بیچنے والا آ جاتا یقین کریں میں ایک دم سے بیٹھی ہوتی ہوں اور ایک کے ساتھ ہی دوسرا بھی آ جائے کے ساتھ ہی تیسرا بھی آ جائے گا بس آپ نے ساری چیزوں کو اگنور کرنا ہے اور کھانے پہ فوکس کرنا ہے اپنا روزہ افطار کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ لیں ہم نے اپنا پکوڑا اٹھا لیا اور اس کو جلدی سے ڈپکی لگواتے ہیں اس کی کیچپ میں اور اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں یقین کریں اتنے زیادہ ٹیسٹی بنے تھے کیونکہ جتنا کم بیسن نیٹ کریں اور آلو زیادہ اٹ کریں اتنے زیادہ کرسپی پکوڑے بنتے ہیں میں نے جتنی بھی فرائیڈ آٹمز ہی نا میں نے یہی بس کھائیں تھی باقی میں نے پلیٹ یعنی کہ رک دی تھی فریج میں باقی کیونکہ میں کتنے دنوں سے یہ بنانی رہی تھی کچھ بھی میں نے فرائی کر کے نہیں بنایا ہوا تھا تو سوچا تھا کہ آج جتنی فرائیڈ چیزیں کیویں میں نے وہی بس ٹیسٹ کرنی ہے اور یہ جو کباب رول یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا تھا اچھا سپائس کو بہت بیلنس کیا ہوا تھا بہت زیادہ شکر ہے سپائسی نہیں تھی کیونکہ زیادہ سپائسی چیزیں کھا لیں افتار کے وقت تو پھر نا میدے میں یعنی کہ جلن ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ افتار کے بعد میں کچھ کپڑے وغیرہ دیکھ رہی تھی جو کہ گرمیوں کے ہیں اور آپ سب بتائیں ایت کی شوپنگ کس کس نے کر لیا میں نے تو ابھی نہیں کی میں ابھی کروں گی اور ابھی تو سوچ رہی ہوں کہ انسٹیچ لوں انسٹیچ کے لیے تو ٹائم نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی سٹیچ نہیں کر کے دے گا مجھے اور اس پار تو ماریہ بکی کلیکشن بھی کافی کمال کیایا لیکن بہت زیادہ ایکسپینسیو اس کے کپڑے ہوتے ہیں پھر کپڑوں سے ہٹ کر سوچا کہ کپڑے بعد میں لے لیں گے پہلے کھانے پہ فوکس کرتے ہیں سسٹر نے یہاں پہ کھانا بھی بنایا تھا جو کہ ماما پھر سے بولنی تھی اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی تو یہاں پہ بس میں نے ساری چیزیں تھوڑے تھوڑے نکال لی تھی کھانا جو ہے ماشاءاللہ سب بہت اچھا بناوا تھا کھانے کے فوراں بعد چائے کی بہت زیادہ طلب ہو رہی تھے جو کہ بلکل نہیں چھوڑ سکتے چائے پیتے ہیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو جو ہے انڈ کرتے ہیں ہوپ صاحب سب کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے جلدے سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نئی ویڈیو شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ